السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جوئیہ میں تمام دوستوں کو میرا سلام ہو گیا کیسے ہیں میرے یوٹیوب ویورز آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل وارچ کیا بہت اچھا رسپونس دیا جیسا کہ دوستوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں راشد تبصم صاحب اور ان کا جو چینل ہے الکے بی کے نام سے وہ اچھے سیٹ اپ کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پانی میں نے بنانا ہے ایک پانی کے ایک نسکے کے اس کے دو فائدے ہیں آج جو میں ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس کے دو فائدے ہیں ایک ہی نسکے کے دو فائدے ہیں اور دوستو ویڈیو کو فل واج کریں جن دوستوں نے سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو آ سکے تو دوستو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کے لیے مجھے دن میں اگر دس فون مجھے میرے پرسنل آتے ہیں تو نوے فون مجھے جو ہے وہ اس بیماری کے لیے آ رہا ہے کہ جو آج کل پیجنز میں زیادہ تر شکایات مجھے مل رہی ہے دوستو مجھے بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں آج مجھے سعودی عربیہ سے بھی ایک کال آئی ہے پشاور سے بھی کالز آئی ہیں کافی سارے میرے دوستوں کی اور بھی پنجاب سے بھی کالز آ رہی ہیں کراچی سے بھی آ رہی ہیں کہ سادق بھائی ہمارے پرندوں کو حلکار لگ رہا ہے حلکار کہتے ہیں کہ جیسے پرندے کو بہت سانس چڑھا ہوا ہے اور گلہ اس کا بڑی سپیڈ سے ہل رہا ہے اور بہت سے پرندوں میں کمپلین آ رہی ہے کہ سادق بھائی پرندے جو ہیں وہ دانہ اُلٹ رہے ہیں انپچ ہو رہے ہیں ہری بیٹ پتلے پانی کی طرح لگی ہوئی ہے کبوتر دانہ نہیں کھا رہا یہ بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہے اصل میں اس کی جو ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پورے ملک میں بارشے ہو رہی ہیں اور ابھی بھی موسم جو ہے یہ دیکھیں بارش کا ہوا ہوا ہے تو بارشے ہونے سے آپ کبوتروں کی جتنی بھی صفائی کر لیں یا جتنا بھی کچھ کر لیں جو ڈیلی ویجز پہ بیٹ یا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو وہ ان میں بارش گرنے سے یا ویسے بھی پانی گرنے میں سامن اور بادو میں یہ دو مہینوں میں ان میں سے ایک جرسیم نکلتا ہے جس سے کبوتروں کو یہ بیماری لگتی ہے سانس کی اور ان کو جو ہے نا یہ انپچ ہونے کی اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں یہ نکلتی ہیں تو دوستو بارش ہونے سے زمینی بخارات اٹھتے ہیں جس میں وہ بڑی زبردست ملکہ گیس ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کبوتر بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا دیسی اور بڑا مفید نسخہ لے کے آ رہا ہوں تو میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتا چکا ہوں ویڈیو فل واج کرنے سے ہمیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو میں آپ لوگوں کو سیٹ اپ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوتا ہوں تو دوستو دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں یہ کی تھی کہ ہماری ویڈیو کے جب دس ہزار ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہو جائیں گے تو میں اپنے یوٹیوب سبسکرائبر کے کمیٹس پر جو آخری دس ہزار سبسکرائبر پر کمیٹس ہوں گے ان کی قرآن دازی کروں گا اور ان میں جن کا نام بھائی کا آ گیا پہلے نمبر پر اس کو ہم جو ہے اپنے گھر کے دو پتھے گفت کروں گا اور اس کی کارگو بھی میں پے کروں گا اگر ملتان میں ہوں گے تو میں خود گھر جا کر دیکھے ہوں گا اگر آوٹ آف سٹی ہوں گے تو وہ میں ان کو کارگو کرواؤں گا اور اس کی بھی پوری ویڈیو بناوں گا اور جس بھائی کے پاس میرے گھر کی بریٹ جائے گی وہ بھائی جو ہے مجھے اپنی ویڈیو ضرور بنا کے بھیجیں گے اور تاکہ وہ میں یوٹیوب پر ڈالوں گا تو دوستو آج کی جو باتیں تھی وہ تو ہو گئی کمپلیٹ اب چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں تو دوستو اس سے پہلے جو میں نے لکوا اور ساتھ بیماریوں کی پر ویڈیو بنائی ہے چیلنج ویڈیو بنائی ہے اسی طرح یہ ویڈیو بھی چیلنج ہے اور اس نسکے کے دو فائدے ہیں یہ اگر آپ گرمیوں میں دیں گے تو اس کو اُبالنا نہیں ہے اگر سردیوں میں دیں گے تو اس کو اُبال کر دینا ہے سردیوں میں دیں گے تو اس کو کبوتر کو یہ گرم رکھے گا جب آپ اُبال کر دیں گے اگر آپ اس کو گرمیوں میں دیں گے جیسے آج کل حبس کا موسم ہے بخارات کا موسم ہے اور یہ گندے جرسیم کا موسم ہے تو اس میں آپ نے اس کو اُبالنا نہیں ہے میری تمام باتیں آپ نے بڑے غور سے سننی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ مجھے میسیج یا فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے ویسے تو میں سب کا جواب بھی دیتا ہوں اور سب کے لئے حاضر ہوں جب مرضی میرا ڈسکپشن میں نمبر ہوتا ہے مجھ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیں گے اور اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھے فون یا میسیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو چلتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب جو یہ پانی دینا ہے اس کو اُبالنا نہیں ہے اس کو بغیر اُبالے دینا ہے اگر آپ آج اسے پانی میں یہ چیزیں بھگو کر رکھیں گے تو چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو چھان کر آپ نے دینا ہے اس کا سارا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ پانی دینا ہے پہلے آپ پین کلم اٹھا لیں اور یہ چیزیں لکھیں لکھنے کے بعد آپ کو پھر میں اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں ٹھیک ہے آئیے اب آپ کو ہم اس کا آپ کی چیزیں بتاتے ہیں یہ ٹوٹل ہیں آٹھ چیزیں ہیں آٹھ چیزیں ہیں اور یہ حکیم کی دکان سے ملیں گی پنسار کی دکان سے ملیں گی آپ کو عام شاپ سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو دوستو سب سے پہلے آپ لے لیں اچھا اس کا جو یہ نسکہ بتا رہا ہوں یہ ہے جو آج کل موسمی حالات کی وجہ سے جن کے کبوتروں کو ہلکار لگ رہا ہے جن کے کبوتروں کو گلہ بند ہو رہا ہے اس طرح کا مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے جس کی جو بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ لے لیں سندل سفید ایک طولہ اچھا یہ آپ کو میں جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں یہ ایک طولہ لینی ہے ایک طولہ لینی ہے اس کو آپ نے اگلا طریقہ کر میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جتنی بھی آٹھ چیزیں بتا رہا ہوں یہ ایک طولہ لینی ہے نمبر ایک سندل سفید لے لیں ایک طولہ سندل سرخ لے لیں ایک طولہ ملٹھی لے لیں ایک تولہ ملٹھی ایک تولہ اس کے بعد لینے ترنجبین ترنجبین ایک لفظ ہے وہ آپ لوگ حکیم کو جب جا کے لیں تیرے ترنون جین بے یہ بی آگے نون ترنجبین یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس کو آپ یاد ہے کہ یہ بھی ایک تولہ ہے اس کے بعد ہے تخم کہو تخم کہو یہ بھی ایک تولہ ہے تخم کاسنین یہ بھی ایک تولہ ہے اس کے بعد لے لے سونف ایک تولہ اس کے بعد لے لے گاجر یہ حکیم کی دکان سے ملتی ہیں گاجر یا گاجر یا تخم گاجر ان دونوں میں سے ایک لینی ہے ایک تولہ یہ آپ لوگوں کو میں نے دوبارہ بتا دیتا ہوں سندل سفید سندل سرخ ملٹھی ترنجبین تخم کہو تخم کاسنین سونف گاجر یا تخم گاجر یہ آٹھ چیزیں ہیں اب دوستو ان کو ایک ایک تولہ یہ لینی ہے اور اس کو تین کلو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے کتنا تین کلو پانی میں آپ نے بھگو کے آج رکھ دینا ہے اور آپ نے آپ کا پانی اگر لگتا ہے چار کلو پانچ کلو تو اس میں ایک کپ بھر کے آپ نے یہ ڈالنا ہے جو چھانیں گے وہ واپف ڈال دیں گے چھان بوتل کے اندر اور بوتل سے جو ایک کپ پانی نکالیں گے یا دو نکالیں گے یا چار نکالیں گے دوبارہ اتنے پانی کے کپ اس میں ڈال دینے ہیں اور یہ آپ زیادہ سے زیادہ تین دن استعمال کر سکتے ہیں تین دن سے مراد ایک ہفتہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن دینا ہے ایک ہفتے میں تین دن دینی ہے ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک دن دینا ہے اس سے آپ کے کبوتروں کو حلکار نہیں لگے گا آپ کے کبوتر ذرا صحت میں آ جائیں گے کھانا پینا ٹھیک ہو جائے گا حازمہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو ان تینوں چیزیں جو ہیں ان کو بھگو کر آپ رکھ دیں گے ان کو اُبالنا نہیں ہے اگر سردیوں میں آپ کے کبوتروں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے اور کبوتر تھنڈے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سیم یہی نسکہ استعمال کرنا ہے لیکن اُبالنا ہے تین کلو کو اتنا اُبالنا ہے کہ وہ دو کلو رہ جائے پھر آپ نے یہ نقصہ جو ہے سیم اسی طرح ایک کپ پانی نکال کر اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاء اللہ تعالی آپ کے جو پرندے ہیں وہ صحت مند اور صحت یاب ہو جائیں گے یہ بہت اچھا نقصہ ہے اس کے دو میں نے آپ کو مطلب بتا دی ہیں اسی نقصے کو یہ دیکھیں میرے کبوتر نہ ہارے ہیں شام کے ٹیم نہ ہارے ہیں تو اسی نقصے کو آپ دو طریقوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک اپنے سردیوں میں استعمال کرنا ہے تو اُبال کر کرنا ہے اور اگر گرمیوں میں استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کو اُبالنا نہیں ہے تو دوستو باقی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ آپ مجھ سے میرا آپ کو نمبر دیا ہوئے ڈسکرپشن میں وہ آپ اس میں دیکھئے گا انشاء اللہ تعالی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئکم کا نشان ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں تک میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آ سکے اور دوستو باقی آپ لوگوں کو جو میں نے یہ ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں انشاء اللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا بہت سے لوگوں کے بہت سی کمپلین ہیں تو وہ یہ نسکہ یوز کریں گے تو اللہ تعالی جو ہے ان کے پیجن کی حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے بھی پیجن کی حفاظت فرمائیں اسی کے ساتھ آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعاوں میں یاد رکھنا